اسلام علیکم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین مردوں کے ساتھ زیادہ ہم بسری کرنے اور مرد کے نفس کی رگڑ سے اکثر عورت کی شرمگاہ رنگ میں کالی ہو جاتی ہے اور مرد عورت کی کالی شرمگاہ کو ناپسند کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح انگریز عورتیں اپنی شرمگاہ کو گوری اور گلابی کرنے کے لیے تین سبزیوں کا استعمال کرتی ہیں نمبر ایک کھیرے کا زیادہ استعمال کرنا انگریز عورتیں اپنی کالی شرمگاہ کو گوری اور گلابی کرنے کے لیے کھیرے کا استعمال سب سے زیادہ کرتی ہیں کیونکہ کھیرے میں ایسے ویٹامنز ہوتے ہیں جو انسان کی سکن کو گورا اور خوبصورت بناتا ہے بعض لڑکیاں کھیرے کو کٹ کر آنکھوں کے اوپر رکھ کر اس کے کالے پن کو دور کرتی ہیں کھیرے کو پندرہ منٹ کے لیے اپنی شرمگاہ کے اوپر رکھنے سے عورت کی کالی شرمگاہ گوری اور گلابی ہو جاتی ہے نمبر دو گاجر کا زیادہ استعمال کرنا انگریز عورتیں اپنی کالی شرمگاہ کو گورا کرنے کے لیے گاجروں کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں کیونکہ گاجر میں بیٹا کیروٹین ہوتے ہیں جو عورت کی سکن کو گورا اور گلابی بناتے ہیں گاجر کو ابال کر اس کے پانی پینے سے عورت کی شرمگاہ کی سکن گلو کرتی ہے اور نرمو ملائم اور گلابی ہو جاتی ہے نمبر تین مولی کا زیادہ استعمال کرنا انگریز عورتیں اپنی شرمگاہ کو گورا اور گلابی کرنے کے لیے مولی کا استعمال سب سے زیادہ کرتی ہیں کیونکہ مولی میں ایسے ویٹامنس اور منرلز ہوتے ہیں جو عورت کی سکن کو گلابی اور گورا بناتے ہیں خاص طور پر سلاد کے ساتھ مولی کھانا بہت فائدہ مند ہوتا ہے اگر عورت سلاد میں مولی گاجر اور کھیرے کا استعمال کرتی ہے تو اس کی شرمگاہ ساری زندگی گوری گلابی ہوتی ہے چاہے اس کی عمر سو سال ہی کیوں نہ ہو جائے دوستو اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر لیں اور میری اس طرح کی مزید ویڈیوز اور سٹوریز کے لیے میرے چینل بولٹ سٹوریز آپ کو لازمی سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ